دنیا کی پانچ خطرناک ترین جگہیں جہاں سے زندہ واپس آنا بہت مشکل ہے اگر آپ کمزور دل رکھنے والے انسان ہیں تو ایسی خطرناک جگہوں پر جانا تو دور ان کے بارے میں جاننا بھی آپ کو خوف میں مبتلا کر دے گا تو آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ دنیا کے پانچ خطرناک ترین وقامات کون کون سے ہیں جس کے بارے میں جان کر لوگوں کے رونگ ٹیک خڑے ہو جاتے ہیں انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو کچھ لوگوں کے لیے خطروں سے کھیلنا ایک محبوب مشکلہ ہوتا ہے اور لوگ اپنے اس شوق کے لیے اکثر ایسے کام بھی کر جاتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے آج ہم نے دنیا کے ایسے پانچ مقامات کا انتخاب کیا ہے جہاں سے زندہ لوٹ کر آنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے دنیا کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک دیتھ ویلی امریکہ کا نیشنل پارک ہے یہ علاقہ اپنے انتہائی درجہ حرارت کے لیے جانا جاتا ہے جو ستاون ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے یہ خطہ ناقابل یقین حد تک ڈھلوانوں پر بھی مشتمل ہے جس میں اونچی نیچی خطرناک چٹانے گزشتہ عرصے میں کئی لوگوں کی جان لے چکی ہے اسکیلک مائیکل ماؤنٹین آئرلینڈ اسکیلک مائیکل ماؤنٹین کاؤنٹی کیری آئرلینڈ میں واقع ہے یہ یونسکو کا عالمی ثقافتی ورسہ ہے اور اس پہاڑ تک کشتی کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے اور یہاں چھے سو سیڑھیاں چڑھ کر آپ کو اوپر جانا ہوگا اور یہ یاد رکھیں اگر آپ نے سیڑھیوں کے بجائے پہاڑ کا راستہ اپنانے کی کوشش بھی کی تو یہ پہاڑ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں نمبر تری ساپو کا جزیرہ برازل برازل کے ساحل سے تھوڑا دور ایک چھوٹا جزیرہ ہے جو زمین پر سب سے محلک مخلوق میں سے ایک کا گھر ہے جی ہاں یہاں گولڈن لینس ہیڈ وائپر نامی ساپ رہتے ہیں یہ ساپ اتنا زہریلہ ہے کہ صرف ایک بار کاٹنے سے انسان منٹوں میں جان گوا سکتا ہے اور اس کا زہر انسانی گوشت کو پگھلا بھی سکتا ہے یہ جزیرہ انسانوں کے لیے ممنوع علاقہ ہے کیونکہ یہاں ہیڈ وائپر ساپ کے علاوہ اور بھی کہیں خطرناک مخلوقات پائی جاتی ہیں انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ تو موت کے بعد ہی ممکن ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ جیتے جی جہنم میں جا سکتے ہیں جہنم کے دروازے ترکوانستان میں واقع جگہ کا نام ہے جو اصل میں ایک قدرتی گیس فیلڈ ہے جو انیس سو اکتر نائنٹین سیونٹی ون میں پہلی بار دریافت ہونے کے بعد سے مسلسل جل رہی ہے آگ کی ابتداء واضح نہیں ہے لیکن مشہور روایت کا دعویٰ ہے کہ آگ اس وقت لگی جب سوویت یونین کی ڈریلنگ ریگ میں گلتی سے آگ لگ گئی تھی جہنم کے دروازے سہرہ کراکرم میں واقع ہیں اور ان کی چوڑائی تقریباً دو سو ساٹھ فٹ ہے آگ کے مرکز میں درجہ حرارہ تقریباً ستائیس سو ڈگری فارن ہائٹ بتائی جاتی ہے نمبر فائف اسکیلیٹن کوسٹ نیمیبیا نیمیبیا میں سہلی پٹی کا ایک دور دراز اور ناہموار حصہ ہے جس کو اسکیلیٹن کوسٹ کہا جاتا ہے یہ ناکارہ جہازوں کے ملبے ریت کے ٹیلوں اور جنگلی حیات کے لیے مشہور ہیں اپنے دور دراز مقام کے باوجود اس جگہ پر شیر اور ہاتھی سمیت مختلف قسم کے خطرناک جنگلی جانور رہتے ہیں یہاں آنے والے سیاہ جہاز کا ملبہ یا ساحل دیکھتے کب کس جانور کا شکار بن جائیں کچھ کہنا ممکن نہیں اس لئے آپ کو اس جگہ جانے کا خیال کبھی بھی اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے انفو ٹرین ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہا ہے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ